اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب خیادی ایسی ہوں گے اور کرونا والیس کی دیتی تدابع اپنا کر اپنا اور دوسروں کا بہت سارا حیال رکھ رہے ہوں گے جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور اب ہم دوسری عشق میں داخل ہو چکے ہیں اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھے عمال کرنے چاہئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی مخلوق کا بھی خیال کرنا چاہئے ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس ماہ برکت میں ہمیں زکاة بھی ادا کرنی چاہئے کیونکہ عمال سالح کا عجر اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے زکاة کی اہمیت کا ہمیں سب کو بہت تچی طرح سے پتا ہے ہم سب کو اندازہ ہے اس کی اہمیت کا اسلام میں بھی زکاة پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اگر ہم سمزان کے مہینے اپنی زکاة ادا کریں تو اس کا ثواب مزید بھر جاتا ہے یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ کچھ آیات شیئر کی ہیں جس میں زکاة کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں زکاة ادا کرنی چاہئے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے چند آئیات میں یہاں پر شیئر کر رہی ہوں مسارف زکاة بھی قرآن نے بیان کیے گئے ہیں مسارف زکاة سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو ہم زکاة دے سکتے ہیں یا جن کے لئے ہم اپنا زکاة کے پیسے استعمال کیا جا سکتا ہے ہمارے ملک میں بہت سے ہسپیٹال اور انجیوز ایسے ہیں جو زکاة کٹھی کرتے ہیں اور آبیسلی وہ اس کو اچھے کاموں میں استعمال بھی کر رہے ہوں گے اور ہم تو اسی امید کے ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کو زکاة ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری زکاة کو اچھے کام کے لئے استعمال کر رہے ہوں گے جیسے کہ اسے استعمال کرنے کا حق ہے اسی طرح سے ہمارے ملک میں بہت ہی معشور و معروف ہسپیٹال شوکر خانم جس کو سب بھی لوگ جانتے ہیں کینسر پیشنٹس کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے یہاں پر کینسر پیشنٹس کا علاج کیا جاتا ہے اور یہ ایک ہسپیٹال کونے کے ساتھ ساتھ ریسرچ سینٹر بھی ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہسپیٹال ہے اور یہ فرنٹس پر چلتا ہے اور یہ غریب لوگوں کو مفت سہولیہ دیتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم شوکر خانم کو سپورٹ کریں تاکہ وہ پرونک پیشنٹس کو اور کینسر پیشنٹس کی ہیلپ کر سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی کہ آپ اس بارے میں ضرور سوچئے گا کیونکہ کترہ کترہ ہی دریا بنتا ہے اگر ہم سب ایک روپیہ بھی دیں اور ہیلپ کریں لوگوں کی تو بہت بڑی چینج آ سکتی ہے تینک یو اللہ حافظ